بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرام مہد الحافظات پشاور شارع ورسک جماعت خاصہ سال اول مضمون حدیث سبق نمبر پندرہ حدیث نمبر دیس آج ہم پڑھیں گے وعن ابي هريرة رزی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبت قالوا اللہ ورسوله واعلم قال ذکرك اخاک بما يكره قیل افرأيت ان كان في اخی ما اقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بہتتو رواه مسلم ترجمہ ابو حریرہ رزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبت کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے قالوا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرك اخاک بما يكره کہ آپ کا اپنے بائی کا ذکر کرنا ان الفاظ کے ساتھ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو کہا گیا یا پوچھا گیا کہ افرأيت ان كان في اخی ما اقول افرأيتہ کہ مجھے خبر دیجئے یا آپ کا کیا خیال ہے ان كان في اخی اگر وہ بات میرے بائی میں موجود ہو ما قولو جو میں کہہ رہا ہوں یعنی اس کی جو غیبت کی ہے جو بات بیان کی ہے وہ عب اس میں موجود بھی ہو اور اس کے بارے میں میں نے بات کی ہو تو قال آف السلام نے فرمایا کہ ان كان فيه ما تقول کہ اگر وہ بات جو تم نے کہی ہے وہ اس میں موجود ہو فقد اغتوتہو تو تحقیق تم نے اس کی غیبت کی ہے یعنی یہی غیبت ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُول اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو جو تم نے کہی ہے فقد بہتتہو تو تم نے اس پر الزام لگایا ہے تم نے بہتان اس پر لگایا ہے رواہ مسلمون اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حدیث کی تشریح اس حدیث میں غیبت کی تعریف بتائی گئی ہے کہ غیبت کیا ہے تو کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جس میں اس کا عیب ظاہر ہو یا پھر وہ اگر اس بات کو سننے تو اس کو نا پسند کرتا ہو تو یہی غیبت ہے امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جس طرح غیبت کرنا قول سے حرام ہے یعنی بات کرنے سے جس طرح کسی کے عیب بیان کرنا یہ حرام ہے تو اسی طرح تعریضاً کنایتاً یا اشارتاً بھی کسی کے بارے میں اس کے عیب کی طرف اشارہ کرنا یا اس کے عیب کو ظاہر کرنا یہ بھی حرام ہے اور کسی کی کسی طرح بھی کسی کی نقل اتارنا یہ سب بھی غیبت میں شامل ہیں پھر جو مغتاب ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا جو عیب بیان کیا جا رہا ہے خواہ اس عیب کا تعلق اس کے بدن سے ہو یا اس کے عقل سے ہو یا دین سے ہو یا اس کے مال اسباب اولاد یا ماباب وغیرہ سے ہو جس چیز سے بھی اس کا تعلق ہوگا یہ سب کی سب غیبت میں داخل ہے اور سب جو ہے وہ حرام ہے اس پر حرام کا خکم لگایا جائے گا پھر غیبت کی جو وہ ہے اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کا غیب ہونا غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنے یہ شرط ہے لہٰذا اگر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اور وہ سامنے موجود ہو تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ اس میں گناہ تو ہے گناہ اس سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں عزہ رسانی ہے دلشکنی ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس میں گناہ تو ہے لیکن غیبت اس کو نہیں کہا جا سکتا غیبت کے لئے شرط یہ ہے کہ مغتاب جو ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ غائب ہو اور یہ غیبت یہ حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک بندہ ماف نہیں کرے گا تب تک یہ گناہ ماف نہیں ہوگا لیکن حضرت اشرف علی تانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ غیبت تب حقوق العباد میں داخل ہوتی ہے کہ جب مغتاب کو اس کی اطلاع ہو جائے یعنی جس کی غیبت ہو رہی ہے اگر اس کو وہ بات پہن جائے تو تب یہ غیبت جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا لیکن اگر مغتاب کو اس کی اطلاع نہ ہو مغتاب کو اس کا پتہ نہ چلے تو یہ حقوق اللہ میں سے ہے اسی طرح جو غیبت کی مزمت کے بارے میں ہے تو اس میں بھی بہت ساری احادیث مروی ہیں قرآن کی آیت سور حجرات کی جو آیت ہے وہ بھی غیبت کی مزمت میں ہیں تو ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے تو یہاں بھی اس کی مزمت بیان ہویا اور زنا کے ساتھ اس کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ جونکہ زنا کو انسان جو ہے اگر کسی انسان سے یہ گناہ ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام سرزد ہوا ہے بہت بڑا گناہ اس نے کیا ہے تو اس کو وہ شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو پہلے تو اس کو غیبت کا پتہ نہیں چلتا اور اگر ہو بھی جائے تو اس کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتا اس لیے اس کو توبے کی توفیق بھی نہیں ہوتی یا وہ توبہ نہیں کرتا تو اس لیے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت گناہ قرار دیا ہے اسی طرح انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے موقع پر اسمانوں پر گئے اور ان کو جنت جہنم کی سیر کرائی گئی تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے بدن کا گوشت نوچ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے بائی کی غیبت کرتے ہیں ان کی عبرو ریزی کرتے ہیں ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو یہ غیبت کی مزمت میں یہ حادث ہو گئی اب کچھ اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ غیبت جو ہے وہ حرام ہے کسی صورت غیبت کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لئے کسی کے عیب بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن کچھ ایسے مقامات بھی ہیں کہ جن میں کسی کی غیبت کرنا یہ جائز ہوتا ہے کسی کے عیب بیان کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے اور اس پر کل گناہ نہیں ملتا اب وہ کون کون سے مقامات ہیں تو ان مقامات کا ہم ذکر کرتے ہیں پہلا مقام تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجاہر ہے فاسق آدمی ہے تو اس کی غیبت کرنا جائز ہے مجاہر یعنی جو جہرن علانیتن گناہ کے کام کرتا ہوں سب کے سامنے وہ اعلانیت اور پر گناہ کرتا ہو فاسق آدمی ہو تو اس کی غیبت جائز ہے لیکن اس نیت سے جائز ہے کہ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں دوسروں کو جو اس کے عیب بیان کر رہا ہوں تو لوگ اس کی شرارت سے اس کی برائیوں سے محفوظ رہیں تو اس کی شرارت اور برائیوں سے دوسروں کو محفوظ کرنے کی خاطر اس کی غیبت کرنا یہ جائز ہے یہ گناہ نہیں ہے دوسرا مقام کہ جہاں غیبت کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کا ظلم وہ حاکم تک پہنچا سکتا ہے حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم وہ بیان کر سکتا ہے اگر چھے کہ یہ تو حیبت ہے لیکن جو ظالم برائیاں کر رہا ہے زیادتیاں کر رہا ہیں تو اس کو حاکم کے سامنے اس لیے وہ لے جا رہا ہے تاکہ یہ ظلم سے نجات والے اس پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس سے بچ جائے تو یہ بھی جائز ہے تیسرا مقام یہ ہے کہ ایسا بیدادی شخص کے جس کی بیداد متعددی ہو رہی ہو یعنی آگے دوسروں تک اس کی بیداد پہنچ رہی ہو اس کی بیداد کا اثر دوسروں تک پہنچ رہا ہو اور اس کی غیبت کرنے سے اس کا اس بات کو آگے بڑھانے سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہو کہ وہ دوسروں تک اس بیداد کو نہ پہنچانے پائے یعنی دوسرے لوگ اس بیداد سے بچ جائے تو اصلاح کی نیت سے اور بچاؤ کی نیت سے وہ اگر اس کی غیبت کر دے تو یہ جائز ہے لیکن اگر اس کو پہلے سے یہ پتا ہو کہ اگر وہ غیبت کرے گا اس کی شکایت لگائے گا تو اس کو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوں گے یعنی جو دوسروں کو بچانے کی خاطر وہ یہ بات پہنچا رہا ہے تو اگر اس کو یہ فائدہ نہ ہوتا ہو تو تب غیبت برائے غیبت یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر فائدہ ہو رہا ہو تو تب جائز ہے چوتہ مقام یہ ہے کہ کسی سے اس کی برائی کو دور کرنے میں اس کی مدد کرنا اور اس کی بات آگے پہنچانا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے یعنی مثلا کوئی کسی برے کام میں گناہ کے کام میں مشہول ہے تو اس کو اس گناہ کے کام سے بچانے کیلئے کسی کو اس کی شکایت کرنا کسی بڑے کو اس کی بات کرنا تاکہ وہ اس کو روک دے جیسے کہ روایات میں آتا بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک بار عثمان رضی اللہ عنہ سے یا پھر تلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا تو عمر رضی اللہ عنہ ان کی شکایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تو اب جو عمر رضی اللہ عنہ ان کی شکایت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی ہے تو یہ غیبت برائے غیبت نہیں ہے بلکہ ان کی اصلاح کی خاطر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات لے گئے تھے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے پانچوں مقام یہ ہے کہ کسی مفتی سے استفتاہ کیلئے رائب کے بارے میں اس کو متعلق کر دے تو یہ بھی جائز ہے مثلا کوئی یہ کہے کہ میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھ پر ظلم کیا ہے یا کسی عورت پر شوہر نے ظلم کیا ہے تو وہ قاضی کو یا کسی بڑے کو شکایت لگا دے تو یہ جائز ہے اور اس کی مثال بھی روایات میں یہ ملتی ہے کہ ہن بنت عطبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی شکایت کی کہ وہ بہت کنجوس ہیں اور بخیل ہیں مجھے اور میرے بیٹے کو خرچہ نہیں دیتے اتنا خرچہ نہیں دیتے کہ وہ ہمارے لئے کافی ہو جائے تو کیا ان کی غیر وجودگی میں میں ان سے مال لے سکتی ہوں اپنے خرچے کیلئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اور اپنے بچے کیلئے بقدرے کفایت مال لے سکتی ہو تو اس واقعے میں بھی جو ہن بنت عطبہ ہے اس نے اپنے شوہر ابو سفیان کو بخیل شحیح کہا ہے جو کہ عیب دوسروں کے عیب کی طرف اشارہ ہے اس میں تو یہ اس نے جو اپنے شوہر کو بخیل کہا ہے تو یہ بھی جائز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا نہیں کچھ کہا نہیں کیونکہ یہ مسئلہ پوچھ رہی تھی اور چتہ مقام یہ ہے کہ مشتری کو بائے اور مبیع کا عیب بتانا عیب پر متعلق کرنا یعنی جو خریدار آیا ہے جو کچھ لے رہا ہے تو اس کو مبیع جو چیز وہ خریدتا ہے تو اس کے عیب کے بارے میں اس کو متعلق کرنا کہ اس چیز میں یہ یہ عیب ہے موجود ہے مثلا کوئی غلام خرید رہا ہے تو وہ غلام چھوڑ ہے یا پھر اس غلام میں کوئی اور عیب ہے تو صاحب کی طرف نشاندہی کرنا بتا دینا یا پھر وہ شارب خمر ہے شراب پیتا ہے تو ایسا متعلق کرنا تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے کب جو مسکورہ صورتیں ہیں تو ان میں کسی کی غیبت کرنا یا کسی کو اس کی شکایت لگانا یہ جائز ہے لیکن شرط اس کیلئے یہ ہے کہ یہ غیبت برای غیبت نہ ہو یعنی غیبت کی غرصے وہ ایسا نہ کرتا ہو بلکہ اصلاح اور فائدے کی خاطر اس نے یہ باتیں بیان کی ہوں تو یہ جائز ہے اس کے علاوہ جہاں کسی کو فائدہ نہ ہوتا ہو تو ادھر حرام ہے غیبت کرنا پھر اگر کس نے غیبت کی ہے تو غیبت سے توبے کرنے کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے اس شخص پر یہ واجب ہے کہ جس کی غیبت کی ہے تو اسے معافی طلب کرے اور علامہ خیاتی رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر مغتاب لہو کو اس کی غیبت یعنی جس کی غیبت ہوئی ہے اس کو وہ بات نہیں پہنچی تو ایسی غیبت سے صرف توبہ اور استغفار کرنا یہ کافی ہے ان توبہ استغفار سے وہ گناہ ماف ہو جائے گا اور اکثر اہل علم نے بھی اس قول کو پسند کیا ہے لیکن اگر مغتاب لہو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو وہ غیبت پہنچی ہے تو پھر یہ حقوق العباد ہے اور اس جو غیبت کرنے والا ہے وہ مغتاب لہو سے معافی مانگے گا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کے یہ گناہ معاف بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقوق العباد ہے تو اب اس سے معافی مانگنا لازمی ہے لیکن اگر مغتاب لہو مر چکا ہے وہ وفات پا چکا ہے اور اس سے معافی مانگنے کی کوئی طریقہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے تو اس صورت میں جو غیبت کرنے والا ہے وہ مغتاب لہو کے لئے توبہ اور استغفار کرے گا اور اس کی مغفرت کی دعائیں کرے گا تو امید ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور قیامت کے دن بدلے میں اپنی طرف سے جو مغتاب لہو ہے اس کو بدلہ دے دے اور غیبت کرنے والے کو معاف کر دے اس حدیث میں تو غیبت کے بارے میں تعریف ہو گئی اس کا حکم بھی بیان ہو گیا اور چند ایسے مقامات ہیں کہ جس میں غیبت کرنے کا جواز ملتا ہے جو جائز ہے تو وہ صورتیں بھی بیان ہو گئی ہیں تو آپ اس سبب کو یاد بھی کر لیجئے اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے گا اور اگلی حدیث کا آپ مطالعہ کر لیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی